رزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی رزر میں بندش و الفاظ ہے نہیں کافی جگر کا خون بھی کچھ چاہیے اثر کے لیے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا جی ہا ناظرین یہ مومن خان مومن کا وہی شیر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالب نے مومن سے کہا کہ اگر وہ انہیں یہ شیر دے دیں تو وہ اپنا پورا دیوان اس کے بدلے میں مومن کو دے دیں گے معلوم نہیں کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں لیکن اس روشنی میں مومن کی شیری عظمت کا اندازہ ضرور ہوتا ہے مومن کا نام مومن خان تھا اور آبائی پیشہ تبابت تھا وہ دہلی کے ایک آلہ خاندان میں سن اٹھارہ سو میں پیدا ہوئے اور اچھی تعلیم پائی طب تو ان کا پیشہ تھا ہی ریاضی، نجوم، موسیقی اور شطرن میں بھی اچھی دستگاہ رکھتے تھے اکھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے زندگی میں عیش و مسررت کی کمی نہ تھی اس لئے شائری کو پیٹ پالنے کا ذریعہ نہیں بنایا دربار میں عزت تھی لیکن اس کے محتاج نہ تھے بادشاہ یا عمرہ کی تعریف میں قصید نہیں لکھے صرف ایک بار مہاراجہ پٹیالہ کی مدہ ہمیں زبان کھولی جنہوں نے ایک ہاتھی تحفے میں بھیجا تھا خالص عاشقانہ رنگ میں چند مسنویوں میں لکھیں جن میں محبت کی داستانیں بڑے جذباتی طریقے سے بیان کی گئی ہیں آخری عمر میں وہ مذہبی زندگی بسر کرنے لگے تھے اور ان کا شمار اس عہد کے عالموں اور بزرگوں میں ہونے لگا تھا سن 1851 میں انتقال کیا ناظرین مومن نے حکمت کے ساتھ ساتھ غزل کی ذلفے بھی سواریں چونکہ شاعریوں کے معاش کا ذریعہ نہیں تھی اس لیے جب دل نے کہا تب ہی شاعری کی شہرت کی بھوک بھی نہیں تھی اور نہ ہی دربار میں حاضری کا مزاش تھا لہٰذا جو کہا جتنا کہا دل سے کہا اس لیے غالب اور ذوق کے درمیان ہونے کے باوجود الگ سے پہچانے جاتے ہیں مثال کی طور پر ان کی غزل ملائزہ فرمائیے موسیقی رویا کریں گے آپ بھی بہروں اسی طرح رویا کریں گے آپ بھی بہروں اسی طرح اٹکا کہیں جو آپ کا دل بھی میری طرح رویا کریں گے آپ بھی موسیقی 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 مومن کی زبان کسی قدر فارسی آمیز ہے اس کے باوجود ان کا اسلوب اسی طرز کے دوسرے شائروں سے مختلف ہے اس میں شبہ نہیں کہ ان کی غزل میں حسن کی بے ساختگی لذت اور کیفیت کی فاراوانی ہے جو فکر کا بدل بن جاتی ہے یہ حالت ہے تو کیا حاصل بیان سے کہوں کچھ اور کچھ نکلے زبان سے ناظرین اس سے پہلے کہ زبان سے کسی اور شائر کے بارے میں کچھ نکلے مجھے یعنی سروت زہرہ کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے ایک اور شائر اور ان کے کلام کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی